اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب مید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے دوستو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں ابھی نیند سے اٹھا ہوں اور میں نے وٹس اپ کھولا اور میں نے ایک ویڈیو دیکھا اور میں تاب نہ لاسکا کہ میں کپڑے پہنوں دیکھیں مجھے ابھی جو ہے رات کے کپڑے ہی لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے جب ویڈیو دیکھئے میں تاب نہیں لاسکا کہ ویڈیو سب سے پہلے بنا دوں اور آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں یہ ہمارے سکول کے ایک ٹیچر ہیں جو میرے خاص دوستوں میں سے ہیں کاری صاحب ہیں اور انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہے اور سکول کے اندر جو ہے اردو تعلیم کے ساتھ کس طرح سے وہ کتنے پیارے انداز کے ساتھ ان کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور یہ سکول جو ہے ہمارا نزدیکی سکول ہے علامہ اقبال میموریل پبلک سکول ہے بہت زیادہ مشہور ہے اردو تعلیم کے لیے لیکن ساتھ میں قرآنی تعلیم بھی دی جاتی ہے بہت زیادہ دل خوش ہو جاتا ہے ایسا دیکھ کر آپ بھی یہ ویڈیو زیادہ دیکھیں اس کے بعد پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے سورة الفیل مکیہ سورة الفیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بیس ہاب الفیل الم تر کیف فعل ربک بیس ہاب الفیل الم یجعال قیدهم فی تغنید الم یجعال قیدهم فی تغنید وارسل عليهم طيرا امابی تضمیهم بحجارة من سجی تضمیهم بحجارة من سجی فجعلهم كعصف مأخول فجعلهم كعصف مأخول صدق الله العظيم صدق الله العظيم تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا آپ کو سکولو میں اس طرح سے قرآن پاک پڑھانا کتنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کل ہمارے بچے قرآنی تعلیم سے بہت زیادہ دور رہتے ہیں اگر ہم ایک اچھے اردو سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں پھر وہ قرآن سے محروم رہتا ہے کیونکہ ہر جگہ مکتب نہیں ہوتا مدرسہ نہیں ہوتا اور پھر چھٹی کے بعد مدرسہ جانا یا مکتب جانا ہر بچے کے لئے پوسیبل نہیں ہوتا تو اگر سکول میں ہی ایسی تعلیم آپ کو ملتی ہو تو ایسے سکولوں میں اپنے بچوں کو ضرور ڈالنا چاہیے ایسے سکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالنا ہمارے لئے فرض کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اپنے پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچے کو صحیح اردو تعلیم دیں اور صحیح قرآن کی بھی تعلیم دیں کیونکہ اگر قرآن کے بغیر ہمارا بچہ رہا تو کل اسی بھی حالات کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح سے دین کو نہ جاننے والے لوگ پھر بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں اگر ہمارے بچے اسلام کو جاننے والے ہوں گے قرآن پڑھنے والے ہوں گے اردو کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کی تعلیم ملی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی کہا گیا ہو تو وہ اپنے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے تو اپنے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے سکول میں میں اس سکول کی کوئی پرموشن نہیں کرا رہا مجھے کوئی پیسہ نہیں ملتا ہے اس سکول کا لیکن جہاں بھی اس طرح کے سکول ہیں جہاں اردو کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم بھی ہو یعنی قرآن بھی پڑھاتے ہیں اور چھوٹے موٹے کچھ بڑے بڑے جو اہم اسلامی اصول ہوتے ہیں جو فرائز ہوتے ہیں ان کو کہا جائے ان کو سکھایا جائے تو بہت اچھی بات ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو اپنی دوستوں کی ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کریں ویڈیو کو اور لائک کریں